جیسے آپ سب امید کرتے ہوگے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھٹاک ہوں گے جی جناب آج یہ ٹیماتر ہے میں ٹیماتر کو آپ کو سیف کرنے کے دو طریقے بتا رہا ہوں جی تو اکثر ٹیماتر فریج میں خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ٹیماتر زیادہ آ جاتے ہیں زیادہ قوانٹیٹی میں ہوتے ہیں تو انہیں کیسے سیف کیا جائے اکثر خواتین جو ہیں ٹیماتر کو بہت زائر کر دیتی ہیں شاپر پکڑ کے فریج میں رکھ دیا اور پھر شاپر جیسے ہی وہ روٹن ہو گے خراب ہو گے تو اسے اٹھا کے پھینگ گیا کبھی نہیں اس کو زائر نہ کیجئے اس سے سیف کرنے کے طریقے سیکھیں تاکہ یہ آپ کے کچھ دن چل جائے نہنگائی بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کری کہ نہنگائی تو ایسا کام ہو ہر کوئی ایزی لائف گزارے ہمیشہ جو ہیں ناگی دیکھیں کہ ریڈی شیرائی کلر کے بہت پکے ہوئے رائف ٹیماتر ہیں جی تو ہمیشہ آپ کو بہت زیادہ سرخ ٹیماتر کو یوز کیا کیجئے جتنا سرخی ہوگا جتنا پختا ٹیماتر ہوگا جتنا پکا ہوا ٹیماتر ہوگا بیورز تو اس کی قدر فائدہ مند ہوگا اس میں جتنی پختگی ہوگی وہ فائدہ مند ہوگا اور جتنا وہ کچھا ہوگا تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا اس کا فائدہ کم ہوگا ہمیشہ جو ہے ایزی لائف ٹیماتر یوز کرنے چاہیے تھی طرح اس میں حیاتین بی اور جیم اور آلیس بے کافی مجدار میں موجود ہوتا ہے اس میں پانی پروٹین فارس اور پھولات پا جاتے ہیں مزاجن گرم ہی جی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چماتروں کو میں اس پلافتک کے جبے میں سابتی پیزا میں سیف کر لوں گا تو اچھے اچھے سے جو ساف ہو چماتر آپ انہیں دیکھو جے گا کہ جو بلکل داخلی نہ ہو ان کو اس طرح سے رکھیں اور آپ انہیں سیف کر لیے گا میں اسی طرح سے کرتا ہوں سائے ٹماٹروں کو کبھی بھی بھی ٹماٹریں خواب نہیں ہوئے گا اور باقی کا میں آپ کو پیسٹ بنانا سکھا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اسے سیف کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں کہ ہمیں چماتر بہت ہی اچھا سوٹ ہے یہ سوٹ کی طورت ہے پر استعمال ہو سکتا ہے جی اور ٹماٹر کا رس بہت فائدہ مند ہے بھوپ بھی لگاتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے یا کان برم ہو جائے سوالنگ ہو جائے زبائی پیس میں اور موٹاپے میں بہت حالہ دیتا ہے جی ایک میں آپ وہ سوٹ ٹماٹر جیس لائک دیس نا اس طرح کا اچھے طرح سے دور کرتے کھانا آپ کو موٹاپی سے رچا سکتا ہے اور ہزار دعائیوں سے بہتر دعائے دیئے تو یہ فروٹ بھی ہے ایک طرح کا میں اس طرح سے بھرکے اسے فریزر میں لگ دیتا ہوں اور یہ میرے کافی اٹھا چل جاتے ہیں اسے ہم فریز کر دیں گے اور باقی کے جو ٹماٹر میں آپ کے پاس اگر باطلی ہے آپ کوئی جیم وغیرہ لیتے ہیں تو ماملیت کی اس طرح کی باتلیاں ہوتی ہیں تو پلاسٹک کے برطا میں سیف کرنا شاہی گے یہ کوئی کینیکل ریکشن نہ ہو کیونکہ یہ اس میں ایسید ہوتا ہے باتر میں سید ہوتا ہے تو اس سے سیلور کا برطا میں سید کا وہ سہی نہیں جاتا یا پلاسٹک ہو یا پھر آپ سید سے کسی باتر میں سید سیدے گا اور آپ نے آپ کو بتاؤں ٹماٹر کو ہم کیا کریں گے جی اگر ٹماٹر جو ہے نا اکثر جو ہے نا میں نے دیکھا کہ ٹماٹر کا یہ نا یہ نا ہیٹ جو ہے نا اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں یہ بھی ٹماٹر ہے نا جی اس کے پھینکنے کا فائدہ ٹماٹر کو تو ہم نے اس کی جو شاق ہے جو بھی اس کی ٹاہمی سے کٹ کر لیا نا اب یہ بھی ٹماٹر ہے تو اس سے اسی کے ساتھ کٹیں گے میں نے کبھی بھی اس کو ریموو نہیں کیا یہ دیکھئے یہ ٹماٹر مجھے سے ویسنا کیجئے گا تو اب ہم اسے گرینڈ کر لیں گے میں نے کبھی بھی ٹماٹر کہا ہاں اگر کہیں سے کوئی خراب ہو روتن ہو تو یا پھین کر دیس نا اگر آپ ویسنا کیجئے گا اس طرح آپ ٹماٹر کو ساری ٹماٹر کو کٹ کر لیں جی کٹن کرنے کے بعد ہم اسے گرینڈ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے سوئی گرینڈ میں بلینڈ کر لیں گے تو چوکے جی یہ دیکھئے گا اب میں یہ سارے کر کے آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے جی چیل ہوئے میں نے سارے ٹماٹر کو کٹ کر لیا جی اور یہ ساتھ پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے فریزر میں فریز کرنے جی آپ کے لئے رکھیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں بلینڈ کر لیں گے بلینڈا میں دو اور اسے سیپ کر لیں گے فریزر میں میں نے سارے ٹماٹر کو بلینڈ کرنے کے لئے بلینڈر کی زب میں ڈال دیا ہے جی تو اب ہم اس میں اتنا سا پانی ایڈ کریں گے اکی پریٹ کو شاپ کر لیں گے تاکہ اس کا جوش ہوئے وہ اسی میں رہے بلینڈر کی زب میں سیئے تنا اب ہم اسے پیوی ورز میں تمام کٹین جو ٹماٹوز تھے میں نے ان کو بلینڈر میں ڈال دیا ہے جی اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اسے لائے اگر یہ نہ چلے تو اسا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس کیونکہ اس میں پانی کم ہے جی اسے شیخ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسے ہیلانے سے بھی یہ چل جاتا ہے کیونکہ اسے پانی بھی اسے پانی بھی اسے پانی بھی ڈال دیں گے اور اسے پانی بھی آپ چاہے تو اسے پکا بھی سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے پکا بھی سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے ایسے بھی ڈال دیں گے سمارٹوں کا اچھا سا پیسٹ فن گیا ہے جی اچھی اسے بلینڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے بانٹلی میں ڈال دیں گے آپ چاہے تو اسے پکا کر بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہو کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو آپ اسے پکا بھی سکتے ہیں ایک ڈیگری یا ڈیگچی میں ڈال کر دو تین جوش دے کر ڈھنڈا کر کے پلاسٹکیں کسی برطن میں رکھیں ویسے اگر آپ اس طرح سے رکھیں گے تو اس کوٹ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا آپ نے اپنے بھر سے یوز کرنا ہو یہ فریز ہو جائیں گے اس کا جو برطن ہے جب آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ تھوڑی دیر پہلے اس برطن کو نکال دیجئے تاکہ یہ تھوڑ سا ملٹ ہو جائے اور پھر آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کی جناب یہ ہے جی اس میں تھوڑ سا پانی ایڈ کر لیجئے گا اور اسے اچھا سا ہلا کے اسے اس میں ایڈ کر دیجئے گا جس لائک جس کی جناب زبزہ سا پیسٹ ریگی ہو گیا ہے اس میں کوئی سلکہ کچھ بھی ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح سے سیکرہ کا ہے اور آپ اس کا لیڈ لگا کے اسے فیزر میں سیف کر دیجئے گا اس اوکی ہے جی یہ دیکھیں یہ دو ہیں آپ ان دو طریقوں سے بلکہ تیسہ طریقہ پکا کر دیا فیزر میں سیف کر دیجئے گا جو ٹائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں اپنا اپنے سب کا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے محبت ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نیا ریسپی کے ساتھ اللہ اللہ تک